آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں تو ہم کہتے ہیں کہ گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں مگر گناہ ہم سے چھوڑتے نہیں ہیں تو ایسے موقع پر ایک بہترین اور قیم کی نصیحت حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالیٰ کی میں آپ سے عرض کرتا ہوں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ اولیاء اللہ میں سے ہیں اللہ نے انہیں اونچہ مقامتہ فرمایا ان کے زمانے میں ایک شخص بیمار ہوا اور ترہ ترہ کے گناہ وہ کیا کرتا تھا ساری عمر گناہوں میں گزری حضرت کے دل میں خیال آیا کہ یہ شخص گناہوں میں مبتلا ہے اس کے ساتھ بعد میں کیا معاملہ ہوگا اس کی کیسے گزرے گی اس خیال کے ساتھ ہی آپ نے اس کو ارشاد فرمایا کہ میاں میں تم کو چھے نصیحتیں کرتا ہوں تم ان پر عمل کرو اس کے بعد تمہاری مرضی میں جو آئے کرو میں تم کو اس کی ازادت دیتا ہوں وہ بہت خوش ہو گیا تو حضرت نے ارشاد فرمایا ایک بات تو یہ ہے کہ جب گناہ کرو تو اللہ تبارک و تعالی کا رزق اور اللہ کی روزی مت کھاؤ اس نے کہا حضرت جو کچھ بھی کھاؤں گا اللہ ہی کا رزق ہوگا اللہ ہی کی روزی ہوگی سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اس کو کھائے بغیر میں کیسے رہ سکتا ہوں تو آپ نے فرمایا میاں تمہیں شرم نہیں آتی اللہ کا رزق کھاتے ہو اور اس کی نافرمانی کرتے ہو دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی کے ملک میں رہ کر گناہ مت کرو اس نے کہا حضرت مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ملک ہے اللہ ہی کا اختیار اور اختیار ہے میں اللہ کے ملک سے باہر کہاں جا سکتا ہوں تو آپ نے ارشاد فرمایا میاں تمہیں شرم نہیں آتی اللہ ہی کے ملک میں رہتے ہو اور اس کے احکام کے خلاف زندگی گزارتے ہو اس کی نافرمانی کرتے ہو تیسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ میاں اللہ تبارک و تعالی کی نگاہوں کے سامنے گناہ مت کرو اللہ کی نظروں سے غائب رہ کر گناہ کرو اس نے کہا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تو ہر جگہ ہم کو دیکھتا ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کی نگاہوں سے وہ چیزیں پوشیدہ نہیں رہ سکتی آپ نے فرمایا میاں پھر تمہیں شرم نہیں آتی اللہ تبارک و تعالی کی نگاہوں کے سامنے تم گناہ کرتے ہو اس کے احکام کے خلاف کرتے ہو چوتھی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئیں تو تم ان سے کہہ دینا حضرت ذرا باہر ٹھہرو جلدی نہ کرو میں آپ کو بلوا لیتا ہوں اس نے کہا حضرت کیا وہ میری سنیں گے وہ تو وقت آنے کے ساتھ ہی آ جائیں گے اور روح نکال لیں گے محلت نہیں دیں گے تو آپ نے فرمایا میاں کیا تمہیں یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ ملک الموت کبھی بھی آ سکتے ہیں اور تم اس کی کوئی تیاری نہیں کرتے توبہ کر لو اور موت کی تیاری کر لو پانچویں بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جب قبر میں منکر و نکیر سوالات کرنے کے لیے آ جائیں گے تو تم ان کو آنے سے روک دینا کہنا کہ آپ نہ آئیں تو اس نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا میرے روکنے سے وہ رکیں گے وہ تو سوالات کرنے کے لیے آ جائیں گے تو آپ نے فرمایا میاں تمہیں شرم نہیں آتی منکر و نکیر کے سوالات کے جوابات کے لیے تم نے کوئی تیاری نہیں کی ہے اپنی زندگی کو سوارو اور اس کے لیے تیاری کر لو چھتی بات آپ نے ارشاد فرمائی قیامت کے دن جب گناہگاروں کو فرشتے دوزق میں لے جائیں گے تو تم ان سے کہہ دینا کہ میں دوزق میں نہیں آتا تو اس نے کہا حضرت کیا وہ میری سنیں گے وہ تو گناہگاروں کو دوزق کی طرف لے جاتے ہیں میں چاہوں یا نہ چاہوں ہر حال میں لے جائیں گے گناہ کی زندگی گزارنے کے بعد تو آپ نے ارشاد فرمائی جب یہ بات ہے کہ وہ زبردستی دوزق میں لے جائیں گے تو تم ابھی سے اپنی حالت کو سدھارو سچی توبہ کر لو اور اللہ تبارک و تعالی کے بتلائے ہوئے اس کی رسول کریم علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو تاکہ تمہیں پشمانی اور شربندگی کا سامنا کرنا نہ پڑے اس نے کہا کہ حضرت آپ کی بات میرے سمجھ میں آگئی اب میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور بادا کرتا ہوں کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کی نصیحتیں اس کے دل میں اتار دی اور سچی توبہ اس نے کی زندگی تاعت و عبادت میں گزری پاک صاف حالت میں وہ دنیا سے رخشت ہوا تو اب آپ غور کریں کہ ہم گناہوں کی طرف ہمارا نفس اکسائے تو نفس سے کہہ دیں کہ اے نفس تجھے شرم نہیں آتی اللہ کا رزق کھاتا ہے پھر گناہ کرتا ہے اللہ کے ملک میں رہتا ہے پھر گناہ کرتا ہے اللہ کی نگاہوں کے سامنے رہ کر پھر گناہ کرتا ہے ملک الموت روح قبض کرنے کے لئے آئیں گے روکنے پر کوئی خدرت نہیں پھر بھی قبر کی تیاری میں کر رہا ہے منکر و نقیر سوالات کریں گے جوابات کے لئے کوئی تیرے پاس تیاری نہیں پھر بھی غفلت میں زندگی گزار رہا ہے قیامت میں فرشتے دوزق میں لے جائیں گے بچنے کے لئے کوئی وسائل نہیں پھر بھی تو نہ فرمانی کر رہا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب بدی کا خیال آئے ہم یہ چھے باتوں کو سامنے رکھیں تو گناہ بھی چھوڑ سکیں گے اللہ کی طرف متوجہ ہو سکیں گے